دوزہ تیرہ کی آبدہ کے بعد قیدارناتھ دھامیاتر کو دوبارہ شروع کرنا سپنا سا لگ رہا تھا ستھانی لوگوں میں اس قدر خوف سما گیا کہ وہ روزی روٹی کی خاطر گھاٹی سے ہی رخصت ہونے لگے لیکن آبدہ کے صرف چار سال بعد جو تصویر ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا نہیں کہ قیدار گھاٹی میں کبھی موت کا کپا دینے والا منظر بھی سامنے آیا تھا دوزہ سترہ میں ایک بار پھر دیش دنیا سے شدھالوں کا سیلا بابا کے درشنوں کو عمر پڑا ہے دوزہ چودہ میں جہاں چالیس ہزار آٹھ سو باتیس یاتری دوزہ پندرہ میں ایک لاکھ چوان ہزار چار سو بیس یاتری دوزہ سولہ میں تین لاکھ نو ہزار نو سو انتالیس یاتری پہنچے دوزہ سترہ میں ابھی تک کپاڑ کھلنے کے ماتر سوہ مہینے میں ہی قریب تین لاکھ اکتالیس ہزار یاتری قیدارنات پہنچ چکے ہیں جبکہ یاترہ سماپت ہونے میں ابھی ساڑھے چار مہینے کا وقت ہے اب قیدار دھام میں لٹی رونک کو لے کر سیاسی کریڈٹ کھیلنے کا کھیل شروع ہو گیا بیجیوی کی مانے تو ایسا تریوین سنگھ راوات سرکار بننے کی وجہ سے سنبھا ہو سکا سرکار کی کوشش کے وجہ سے لوگوں کے بیچ سرکشت چار دھام یاترہ کا سندیش گیا ہے 2013 کی عابدہ نے اس پردیس کے عارتھکی کو بہت جھگجور کر رکھ دیا تھا پردیس کی عارتھکی ستیتی میں بہت بڑا نقصان اس راجے کو ہوا تھا لیکن اس پار اس سرکار کے آنے کے بعد ایک ماحول ہم لوگوں نے بنایا دیس کے پردھان منتری اور راشت پتی ہمارے راجے میں آئے دیس کے پردھان منتری قیدارنات اور راشت پتی جی بدرینات کی یاترہ پر آئے اور ایک سندیش پوری دیس میں اور دنیا میں گیا کہ جو اتراخند راجے ہیں وہ سیف ہے تو وہیں کانگریز بھی اس پر اپنا شرے لینے میں پیچھے نہیں رہی پورورتی سرکار نے اس کو راستے پر لانے کے لیے جو کاریک کیے ہے اسی کا ہی پرنام ہے اور آج چار دھام یاترہ کا جو سوروپ ہم کو دیکھنے کو ملا ہے نشری طوب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار چار دھام یاترہ کے لیے ایسا لگتا ہے کہ تیار نہیں ہے جو بے اسٹھائیں کرنی چاہیے تھی وہ بے اسٹھائیں سرکار نے نہیں کی چار دھام پر سیاست تیز ہے لیکن اس کے سفل ہونے کی وجہ سے قیدار گھاٹی میں رونک لوٹ آئی ہے چار دھام پہلے جہاں لوگوں کو اس سب کچھ برباد ہو جانے کا خوف ستانے لگا تھا آج ان کے چہرے پر خوشی ہے شیلی لاتھے کے ساتھ بیور ریپورٹ اے پی این